دوستو ویلکم بیک ایک بار پھر سے خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کا ہماری سویڈیو چینل کے اندر آئے دوستو بات کریں گے سویڈیو میں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ انسی پی کے جو عدیق جہ شرد پوار انہوں نے لیٹر لکھا انہوں نے انوائٹ کیا انہوں نے دعوت دی اسدین ویسی کی پارٹی کو اسدین ویسی کو کہ وہ ہمارے بیٹھک میں آئے شامل ہوں اور یہ چیز پر فیصلہ کریں کہ کون امیدوار ہوں گے بھی پکش کے راشت پری چنوں کے لیے کون نہیں ہوں گے اپنے سجیشن سے اپنے صلاح مشورہ سے ہم سب کو جو ہے مستفیض کریں تو خیر کل ملا کر چیزیں جو ہے میں آپ کو باتا دوں کہ اسدین ویسی صاحب کا کیا اسٹیٹمنٹ تھا انہوں نے کہا تھا کہ اس کے لیے تھانکیو اس کے لیے شکریہ لیکن میں خود نہیں آ پاؤں گا اور اس کا پرتنزیتو کے لیے جو ہے اس کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے جو ہے میں خود جو میرے ایم پی ہے میرے ہی پارٹی کی ایم پی ہے امتیاج جلیل صاحب میں ان کو بھیج رہا ہوں وہ ریپریزنٹ کریں گے مائم کی پارٹی کو وہ صلاح دیں گے وہ مشورہ دیں گے کہ کون امیدوار ہوں گے کون نہیں ہوں گے میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ راشت پتی کا چنوں ہونے والا ہے اور اس راشت پتی کے چنوں کے لیے جو ہے بہت ساری پارٹیاں مل مل کر جو ہے مشورہ کر رہی ہے بیٹھک کر رہی ہے کیونکہ ان سب کے ایم پی ایم ایلے سے ہی ووٹوں سے ہی جو ہے وہ راشت پتی کا چنوں ہونہ ہے تو وہیں پر ویپکچی دلوں کو میں بھی بیٹھک ہے اور اس کے اندر اے ایم ایم کو بھی بلائیا گیا ہے اب یہ دیکھنا ہے حالانکہ ابھی تک ویپکچی دل سے ویپکچی کی طرف سے کوئی بھی جو ہے امیدوار کا گھوشنا نہیں ہوا ہے کچھ لوگوں کا نام سامنے آیا تھا لیکن انہوں نے اپنے نام واپس لے لیا وہ تیار نہیں ہوئے جیسے کہ پروہ محمد تری فاروق عبداللہ کا نام تھا اس کے اندر شرط پوار کا خود نام تھا لیکن انہوں نے خود واپس اپنے نام لے لیا تخرکل ملا کر اب یہاں پر یہ سوال آتا ہے کیا جو ہے امتیاج جلیل صاحب راشت پتی چنوں کے لیے امیدوار دیکلیر کیا جا سکتا ہے کیا ایسا پوسیبلیٹی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ پوسیبلیٹی سیاست میں ہر ایک چیز ہے میں آپ کو لے چلتا ہوں تھوڑا سا جھارکھنڈ جھارکھنڈ کے اندر ایک بار اگر یاد ہوگا تو وہاں پر مدھوکوڑا موکہ منتری بنے تھے اور مدھوکوڑا آپ کو میں بتا دوں کہ وہ نردلی امیدوار تھے اور نردلی امیدوار کی طرف سے ان کی جیت ہوئی تھی یعنی کہ اکیلے وہ امیدوار تھے ان کی پاٹی کی طرف سے ایک بھی ایمیلے نہیں جیتے تھے لیکن پھر بھی ہوا یہ کہ کسی کا بھی بہومت نہیں ملنے پر نہ بی جی پی کو ملا تھا نہ کانگریس کو ملا تھا نہ آرچیٹوی کو نہ جی ایمیم کو لیکن پھر بھی جو ہے انہوں نے ایسے شرط لگائی کہ مجبور ان کو مکہ منتری بنانا پڑ گیا کیونکہ صرف اس کے پاس ایک سیڑ تھا اور مکہ منتری بن گیا تو ایسے ہی سیاست میں کچھ بھی ہوا جا سکتا ہے بات کریں امتیاز دنیل صاحب کی یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتا تلے گا لیکن میں آپ کو اتنا ضرور بتا دوں کہ بھارت میں راشت پتی بھی مسلم بن سکتے ہیں بھارت کے اندر پردھن منتری بھی مسلم بن سکتے ہیں تو اب یہ دیکھنا ہے جیسے کہ مسلم کئی سارے یہاں پر راشت پتی بن چکے ہیں حمیر انساری کے گھر بات کی جائے آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر عبدالکلام کے گھر بات کی جائے جیسے کئی سارے چہرے جو ہے وہ بن چکے ہیں تو اب یہاں پر کون امیدوار ہوں گے پکچی کی طرف سے کیا امتیاز دنیل صاحب کے بارے میں مشورہ کریں گے یا باتیں ہوں گی یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتا چلے گا لیکن ایک امید جگہ امائیم والوں کی طرف سے خوشی ہے کہ انہیں بھی اس طریقے کے بیٹھک کے اندر ان کو بلائے گیا ہے تاکہ وہاں پر اپنا مشورہ رکھ سکے اپنی رائے رکھ سکے اور یہ یہ بھی بتاتا ہے کہ نہ صرف دو امپی اور دس چودہ پندر امیلے کی بات ہے بلکہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ جب پی ام امیدوار کے بارے میں باتیں ہوں گی تو ضرور امائیم کو بھی اس میں شامل کریں گے اور امائیم بھی اپنا زبردست طریقے سے جو ہے وہ سیجیشن دیں گے تو خیر یہ آنے والے وقت میں ہی پتا چلے گا لیکن یہ میں آپ کو اتنا ضرور بتا دوں کہ امائیم کے لئے بہت بڑا ایچیومنٹ ہے یہ بڑی اپلبدی ہے اور اگر امائیم کی طرف سے راشبتی کو امیدوار ہو جاتے ہیں جو کہ پوسیبل ہے تو خیر سونے پر سوہا گئے امائیم والے خیر بہت ساتوں آسمان پر ہوں گے ان کی خوشی کی ٹکانے نہیں ہوگی اور ہونی بھی چاہیے خوش ہونی بھی چاہیے خیرکل ملا کر کیا ہوتا ہے فیصلہ وہ تو آنے والے وقت میں ہی پتا چلے گا آپ کا کیا کہنا ہے شکریہ جہن لیوی